اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 48 بسم اللہ الرحمن الرحیم قلن اهجتوا منها جميعا فإما يأتینكم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائی لذکروا نعمتی التي انعمت عليكم واؤفوا بعهدی اوفی بعهدكم وإیای فرهبون وآلنوا بما انزلتم صدقا لما معکم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قليلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنفون انفسكم وانتم تتنون الكتاب افلا تعقنون واستعلموا بالصبر والصلاة وإنها لكبیرة إلا على الخاشعین الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي لَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ حضرت آدم علیہ السلام کا قضیہ اور قصہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس مرحلے پر پربردگار عالم نے یہ کنکلوٹ کیا کہ انہیں سب کو نیچے اترنے کا حکم دے دیا گیا اس میں جناب آدم جناب ہوا اور ظاہر ہے کہ ان کی نسل میں جو موجود افراد ان کے سلب میں موجود تھے وہ سب کے سب نیچے آگئے زمین پر یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لئے بنایا گیا تھا اور زمین ہی پر ان کو بھیجا گیا یہ کوئی سزا نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ ترکیہ علیہ نہ بھی ہوتا تو کچھ اور دیر وہاں رک پاتے لیکن بالآخر زمین ہی کے لئے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا یہاں پر ایک قائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی اتباہ کرے گا تو نہ اس کے لئے خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اب ظاہر ہے کہ ہم ابتدا ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہدایت کی بات کی گئی کہ مالک سیدھی راہ کی ہدایت سیدھی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور ہدایت پھر اس کے بعد کتاب کو بھی کہا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر نجات رکھنے والے ہیں جن کو متقین سے تعبیر کیا گیا یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب اب البشر کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو بھی یہی اعلان کیا گیا تھا کہ جو ہدایت آئے گی تو اس کی ہدایت کی اتباع ہونی چاہیے اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مستقبل کا خوف نہیں ہوگا اور ماضی کا غم نہیں ہوگا خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے بلاخر جب اس دنیا سے انسان جائے گا تو وہاں پر جنت میں پہنچنے کے بعد خوف اور غم ختم ہو جائے گا دنیا میں رہتے ہوئے تو ظاہر امتحان ہیں اور پروردگار علم خود خوف کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے جیسے کہ آگے ایک آیت کے اندر انشاءاللہ کسی مقام پر ہم سورہ بقرہی میں پڑھیں گے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ تو دنیا کا خوف امتحان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد پروردگار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھپلایا وہ جہنم والے ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر مہنشنے کے بعد اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ کیس سٹیڈی کے طور پر رکھا گیا کہ اس کے اندر ذرا ان تمام تر مطالب کو دیکھا جا سکتا ہے جو اب تک بیان کیے گئے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل کا ایک مطلب قدرت خدا بھی ہے اور ایک مطلب بندہ خدا بھی مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں پھر جو افراد آئے ان کو کہا گیا بنی اسرائی یوسف علیہ السلام اور دیگر تمام جتنے بھی افراد تھے ان سب کو بطور مجموعی پھر بنی اسرائیل کا آ گیا تو یہاں پر اب بنی اسرائیل کا ذکر ہے ماضی میں بھی وہ رہے اور اس وقت جبکہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ سورہ بخرا جو ہے مدنی سورہ ہے یعنی حجرت کے بعد نازل ہوا تو یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن بھی ہو رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو ماضی میں جو ان کے ساتھ معاملہ خدا کر رہا اس کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے اور پھر فی زمانہ یعنی موجودہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ان سے کیا توقع ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ مدینہ منورہ میں آئے ہی اس لیے تھے کہ آخری رسول کے آنے پر اس کی مدد کریں گے مگر ظاہر ہے کہ پھر ان کا جو ایک تعصب تھا کہ اگر اس رسول نے آنا تھا تو وہ بنی اسرائیل میں آتا یہ بنی اسمائیل میں کیوں آ گیا وہی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ان کے نسل میں یہ بنی اسمائیل کے اندر کیوں آ گیا تو اس تنہا سے انہوں نے ایک تعصب کا اور حسبیت کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو توریت میں وہ پیشنگوئیاں اور نشانیاں دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں تھا کہ یہی وہ رسول ہے جو آگے بعد آئے گی بھی انشاءاللہ کسی موقع پر اسی سورہ بقرہ میں تو اب یہاں پر بردگار علم کہتا ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی دی مجھ سے کیا وہ وعدہ تم پورا کرو تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا یعنی two way traffic چلے گا یہ نہیں ہوگا کہ نعمتوں کو enjoy کرو اور پھر اس کے بعد اپنے وعدوں کو پورا نہ کرو جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا اور مجھ سے ڈرتے رہو یعنی ایک انسان انسان ہوتے ہوئے اسے اپنے خالق اور اپنے مالج جس کے سامنے اسے پیش ہونا ہے بہرحال اس کا ایک خوف اس کی عظمت کی وجہ سے دل میں ہونا چاہیے ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا ہے وہ نازل کیا ہے یہی قرآن جو کی تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی یہ قرآن توریت کو disown نہیں کرتا توریت کے اندر جتنی بھی تحریفات ہوئی جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں مگر اصل جو توریت تھی وہ یقیناً خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی اس کی تصدیق کہ ہاں اصل توریت حضر موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی جانب سے نازل بھی بار بار قرآن مجید نے اس کی تائید کی ہے تحریف کی وجہ سے اس کا اعتبار مجروع ہوا ہے مگر جو اصل بنیادی طور پر جو کتاب تھی وہ تو اپنی جگہ پر حقیقت تھی اور تم پہلے کافر مت بنو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنی کتاب میں دیکھنے کے بعد تصدیق کرنے والے بنتے اور ایمان لانے والوں میں سبقت کرتے مگر تم نے تو الٹا کام کیا اور میری آیتوں کو سستی قیمت پر فروخت مت کرو کوئی قیمت بھی دے دی جائے آیتوں کے مقابلے میں چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ کم ہی کہلائے گی اور ایک انسان کی یہ خبص باطن کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی بیان کردہ دیلی کر دے یا تحریف کر دے اور پھر بروردگار عالم نے اس پر اور بھی زیادہ زور دیا کہ میرا تقویٰ اختیار کرو اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کر دو کی جس کی وجہ سے پہچاننے میں لوگوں کو مشکل ہو اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے اب یہی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عوام الناس ہیں وہ بہت زیادہ اپنے علماء کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب پڑے لکھے افراد کی تعداد بہت کم تھی اور کاغذ بھی کوئی اس طرح سے عام نہیں ہوا تھا تو تو یہ سنگوگ اور جو مثلا گرجہ ہے اور جو اس کے اندر افراد ہیں ان کے لئے اس بات کا امکان زیادہ ہوتا تھا کہ وہ کتابوں کو ایکسس کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں تو اب ان کا کہا ہوا مستند مانا جاتا تھا اگر وہی حق کو چھپانے لگے تو عوام کیا کرے گی اور اگر ان کے سامنے پیش اس طرح سے کیا جائے کہ حق اور باطل مخلوط ہو جائے تو پھر لوگوں کے لئے جج کرنا مشکل ہو جائے گا نماز خائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نماز خائم کرو یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو زکاة ادا کرو یعنی خدا کے کہنے پر مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور اتحاد نماز جماعت کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس میں بھی رکو کی اہمیت اس اعتبار سے کہ جماعت میں شامل ہونے کے لئے آخری حد جو ہے کسی رکعت میں وہ رکو ہے تو رکو جو ہے وہ جماعت کی علامت بن جاتی ہے پھر ایک بہت اچھی نصیحت کہ کیا تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کریں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے بہت ہی واضح ایک لوجیکل بات ہے کہ اگر کسی کو حکم دینا ہے نیکی سکھانی ہے تو پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یہاں پر استعینوں کا لفظ بھی ہے یہ خود ہمارے وہ دوست جو ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین کے لفظ میں نستعین سے پریشان ہوتے ہیں اگر غور کریں تو یہ جو استعینوں یہاں پر کہا گیا ہے تو برحال نماز یا سبر جو ہے وہ خدا نہیں ہیں خدا نے نماز کو عبادت کے طور پر واجب کیا ہے نماز خدا نہیں ہے تو نماز سے مدد طلب کرو اور سبر سے مدد طلب کرو سبر انسان کے اندر کا ایک حوصلہ اندر کا ایک اخلاقی اس کا جذبہ جس کی وجہ سے اس میں ثابت قدمی آتی ہے تو ان دونوں سے چونکہ پروردگار کی طرف سے انہیں معین کیا گیا ہے لہذا ان سے استعانت نعوذ باللہ من ذالک وہ ایہا کا نستعین کی مخالفت نہیں ہوگی بلکہ خدا ہی کی طرف سے اسے استعانت مانا جائے گا یہی معاملہ کسی اور سے بھی استمداد یا استعانت کا بنے گا کہ اگر وہ خدا ہی نمائندہ ہے تو اس سے مدد مانگنے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے البتہ اس پر جو تفسیلی بیان ہے وہ اپنے مقام پر ہے پھر پروردگار نے کہا کہ یہ نماز اور یہ صبر یہ بہت مشکل ہے کبیرہ یعنی یہ زحمت طلب ہے ایک بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لئے یہ زحمت طلب نہیں ہے کہ جو خاشئین ہیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اس کی طرف پلٹنے والے ہیں یہ انسان کو احساس ہو جائے تو اس کے اپنے وجود کے اندر ایک چیک انڈ بیلنس آ جاتا ہے پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تم کو آلمین پر فضیلت عطا کی تھی آلمین یعنی اس زمانے کے اندر جو دوسری قوم ہیں ان کے اوپر فضیلت دی فضیلت کا مطلب کسی بھی صورت میں یہ نہیں لیا جا سکتا کہ پروردگار عالم نے ان کو جنت کا سرٹیفیکیٹ دے دیا ہے اور اسی بات کی قرآن مجید میں عمومی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ اس صورت کے اندر بھی بار بار وضاحت کی گئی ہے کہ اگر خدا نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ نعمت دوسرا وہ شخص جس کو وہ نعمت نہیں ملی تو ظاہری طور پر ایک فضیلت تو ہو گئی مگر کوئی فری لنچ نہیں ہے اگر کسی کے پاس آنکھ ہے اور دوسرے کے پاس آنکھ نہیں ہیں تو آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک نعمت سے محروم ہیں اور یہ آنکھ ہونے کی وجہ سے اس نعمت سے سرفراز ہے مگر اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہے اس سے آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا آنکھ کا استعمال صحیح غلط کیسے کیا یہ سارے سوالات ہوں گے مگر وہ جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہیں اس سے یہ سوال بھی نہیں ہوگا اگر کسی کو دولت دی گئی ہے تو اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے دولت کا استعمال کیسے کیا اور اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اس سے یہ سوال بھی نہیں ہوگا لہٰذا یہاں پر کوئی فری لنچ نہیں ہے دنیا میں جو نعمت آئی ہے جس کی وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ فضیلت مل گئی اس نعمت کے ساتھ پر سوال جھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک امتحان جھڑا ہوا ہے پروردگار نے یہاں پر اشارت فرمایا کہ ڈرو اس دن سے وہ دن جو قیامت کا دن ہے اس قیامت کے دن کی صفت یہ ہے کہ اس دن کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا بدل نہیں بن سکے گا کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی نہ ہی کوئی معافضہ لیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی اب ظاہر ہے کہ اگر پروردگار ہی کی طرف سے کسی کو شفاعت کی اجازت مل جائے تو وہ ایکسپشن ہوگا جو خود قرآن مجید کے اندر جب ہم آیت القرصی تک پہنچیں گے تو اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ منظل لذی اشفو اندہو اللہ بیزن کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خدا خود ہی اس کو اجازت دے شفاعت ایک دعا ہے جو خدا کی بارگاہ میں کی جائے گی اس کی طرف سے جو شفاعت کرنے والا ہے مجرم کے بارے میں مگر اگر مجرم ایسا ہے کہ جو شفاعت کے حوالے سے کولیفائی ہی نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ نہ شفاعت کرنے والا اس کے لئے شفاعت کرے گا نہ اس کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی لہذا اس میں بھی افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے جو درمیان کا اعتدال کا راستہ ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اسی کو دیکھنا چاہیے اور اسی کو قبول کرنا چاہیے یہ بہرحل تہہ ہے کہ قیامت کے دن اسی کو کسی طرح کا ایسا انفلوئنس کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ جہاں پر وہ پروردگار عالم کے مقابلے پر آسکتا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نہ یہ کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا واقعیت سے کوئی تعلق ہے یہاں پر یہ آیت نمبر ارتالیس مکمل ہوتی ہے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے وہ پران سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجل فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ